بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم اس کو بھی ہاتھ پہ مسل لیں ایک ٹی سپون لیول کر کے بہت زیادہ بڑھنی نہیں ہے نمک تین ٹیبل سپون گھی ڈوبناتے ہوئے اس میں گھی ڈالیں آئل نہ ڈالیں گھی دے یہ بہت اچھی اور بہت خستہ بنیں گے اب اس کو اس میں مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد ہاتھ میں دبا کر اس طرح سے دیکھیں آپ کی مٹھی اچھا سے بننی چاہیے تھوڑی سی ہاتھ ڈو رکھنی ہے بہت زیادہ سوفٹ نہیں کرنی اس طرح سے ہم روٹی کی بناتے ہیں اس کی تھوڑی سی آپ نے ہارڈ رکھنی ہے دیکھیں ڈو اب ریڈی ہے اس کو میں نے بہت زیادہ سوفٹ بھی نہیں کیا اور بہت زیادہ ہارڈ بھی نہیں ہے تھوڑی سی ہارڈ ہی رکھنی ہے آپ بہت زیادہ سوفٹ نہیں کرنی یہ دیکھیں اس طرح سے اب اس کو پہلنا سی 20 مئن تک ریکسٹ دیں ڈو دیکھ وہ 20 مئن ہو چکے ہیں اب یہ سیٹ ہو چکی ہے تو آپ چاہیں تو اس کے اس طرح چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیں اور ان کو الگ الگ بیل لیں یا پھر ایک ہی بار میں پوری روٹی بیل لیں پھر اس کو کاٹ کر سرائی کر لیں جس طرح سے آپ کو ایزی لگے دیکھیں اس طرح سے پیڑے بنا لیں اور پھر ان کو بیل لیں پاپڑی آپ نے بالکل باریک بیل لی ہے اگر اس کو آپ موٹا رکھیں گے تو آپ کے پاپڑی سافٹ ہو جائے گی تو اگر باریک بیو لیں گے تو یہ کبھی بھی صوفت نہیں ہوگی اور بہت کرنے سے دیکھیں اس طرح سے یہ دیکھیں اس طرح سے ان کو میں نے بیعلsed لیا ہے اس طرح سے آپ ساری بیل لیں اور پھر ایک ہی بار میں ان کو فرائی کر لیں یا پھر آپ اس طرح سے ایک بیڑا لے لیں یہ دیکھیں اس کو بھی میں نے بیل لی ہے بلکل باریک بیل لیں اس چیز کا اپنی سار رکھنے پاپڑی آپ کی بلکل باریک ہونی چاہیے کیونکہ اگر یہ موٹی ہوگی تو پاپڑی آپ کی سافٹ ہو جائے گی کریسپی نہیں رہے گی آپ اس کو اس طرح سے کٹر سے کٹ کر لیں اگر آپ کے پاس کٹر نہیں ہے تو ویسے ہی اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کٹ کر اس کو فرائی کر لیں اب اس کے اندر فوق سے اس طرح سے پانچ کر دیں تھا کہ یہ پھولے نا اب اس کو فرائی کر لیں فلیم کو لو رکھیں اور لو فلیم پر اس کو فرائی کر لیں فلیم آئی ہوگی تو اس سے اوپر سے یہ ایک زم سے براؤن ہو جائیں گی اور اندر سے ایک کچی رہ جائیں گی جو بعد میں سافٹ ہو جاتی ہیں تو ان کو لو فلیم پر فرائی کرنے اس کو براؤن ہونے تک فرائی کر لیں یہ دیکھیں یہ ساری پاپڑی میں نے فرائی کر لیا ہے بہت ہی مددار اور کرسپی پاپڑی بن کے تیار ہے یہ دیکھیں کتنی کرسپی بنی ہے یہ دیکھیں اب اس کو کسی اٹیٹ جار میں ڈال کر آپ دو سے تین مینے تک استعمال کر سکتے ہیں سوفٹ نہیں ہوگی اسی طرح سے رہے گی کرسپی اور مددار اپڑی بن کے تیار ہے اگر اچھی لگے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل ایکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ میری آج اپلوڈ ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ تک موجھ سکیں شکریہ